اور آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں کراچی والوں کے اوپر جو کے الیکٹرک ایک نیا بوجھ جالنے جاری ہے اس کی کیونکہ کے الیکٹرک کی جانب سے اب اضافی بوجھ سارفین پر ڈالنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں کے الیکٹرک کی جانب سے فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کراچی کے شہریوں کو تقریباً سترہ ارب روپے کے اضافی بلز بھیجے جائیں گے اور اس حوالے سے نیفر ایجلاس میں کیا الیکٹرک کا کہنا تھا کہ گزشتہ تین برس میں فیول کی اضافی عیمت نے بیش بیس اشاریہ دو ارب روپے ادا کیے گئے تھے کیا الیکٹرک کا موقف ہے کہ دوہزار سورہ سے دوہزار انیس کے دنمیان باہر سے منگوائی گئی گیس و فرنیس اول کی تیمتوں میں اضافے سے بلز میں اضافہ ناگزیر ہو چکا ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان کے الیکٹرک خیام صدیقی بہت شکریہ خیام ہمیں وقی یہ بتائیے گا کہ وابڈا جو ہائیڈرو پاور پہ جو بجلی کے نرخ دیتا ہے کراچی والوں کی بجلی تو گیس سے بنتی ہے تو گیس کے چارجز اپلایا ہونے چاہیے فرنیس اول کی کیا پہلے تو بتائیے گا کہ کیا ایجسمنٹ ویلیو ہے اور کتنا ڈیفرنس آیا ہے گیس میں اور فرنیس اول میں جس کی وجہ سے یہ لوڈ سارفیل میں منتقل کیا جا رہا ہے لن جی کے استعمال کے باعث جو گیس کی مجموعی قیمت 2016 میں تھی وہ تھی 613 روپے فی ایم ایم بی ٹی او اور اس وقت جو ہے وہ تقریباً 936 روپے آن این ایوریج انکلوڈنگ گیس این لن جی جو ہے ہمیں پڑھ رہے ہیں دوسری جانب جو فرنیس اول تھا دو ہزار سولہ میں وہ ستائیس ہزار روپے فی میٹرک ٹن تھا جو کہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً 69,000 فی میٹرک ٹن پہ چلی گئی ہے ان تمام وجوہات کے باعث جو کہ الیکٹرک کی جنریشن کاؤسٹ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے سہیچا خیام صاحب بتائی گا ہے نیپرا ٹیم سے جو ملاقات ہوئی تھی افرا تفریق کی نظر ہو گئی ہے آپ کی درخواست پر اب کیا محقف سامنے آئے جی بالکل نیپرا کی جانب سے جو پبلک ہیرنگ آئرگنائز کی گئی اس میں کہ الیکٹرک نے اپنی منتلی اور کورٹرلی جو فیول پرائیس ویریشن سہی ہیں اور پاور پرچیس پرائیس کی ویریشن سہی ہیں اس کو پریزنٹ کیا اور تمام سٹیک ہولڈرز نے اس کو اپنی انپٹ دی اور اس کو سنا اس میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ یہ جو پروسیس ہے کلیم کرنے کا فیول ایڈجسمنٹس اور کورٹرلی اور منتلی پرائیس ویریشن یہ تمام جو دیسٹریبیوشن کمپنیز ہیں پاکستان میں بشمول کے الیکٹرک یہ پروسیس جو ہے ان سب پہ اپلائی ہوتا ہے اور کے الیکٹرک اس کو جولائی دولہ سولہ سے اس لیے نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ کے الیکٹرک کے ٹیریف کے ڈیٹرمنیشن میں اور اس کی جو نوٹیفائی ہوا ہے اس میں تاخیر ہوئی ہے یہ بائیس مہی کو منسٹری آف اینرجی پاور ڈیویجن کی جانب سے نوٹیفائی کیا گیا ہے جس کے بعد کیا الیکٹرک نے جو ہیں یہ اپنے سارے پینڈنگ کلیمز جو ہیں یہ سب میٹ کی ہیں اور پھر یہ ہیرنگ ہوئی ہے جو جس میں کیا الیکٹرک نے اس کو پریزنٹ کیا ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم مہنگی بجلی کی بات تو کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کیا الیکٹرک کی ٹیمز ہم نے آن فیلد دیکھی لیکن اس کے باوجود جب بھی بارش ہوئی ہے ہم نے کرنٹ لگنے کے واقعات دیکھے ہیں حالیہ بارشوں میں تقریباً تیس سے پینتیس افراد کرنٹ لگنے سے جو ہلاک ہوئے جانباک ہوئے آپ نے ان کا ملبا انٹرنیٹ اور جو کیبل آپریٹرز کی بچائی گئی کیبلز ہیں جو کھمبوں کے ذریعے بچائی جاری ہیں آپ نے ان پر ڈال دیا اب کیلیکٹرک انتاروں کو ریموف کر رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس سے ان واقعات کی کمی میں کچھ مدد مل سکتی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے یکسن ٹیریف پالیسی کا اطلاق ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کناچی میں بجلی کا سارف ٹیریف پے کر رہا ہے وہی ٹیریف اپلائے ہوتا ہے دیگر شہروں میں تو یہ تاثر کہ کناچی میں بجلی مہنگی یہ بالکل غلط ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈسٹریگوشن کمپنیز ہیں جیسا کہ کیا الیکٹرک ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے ٹیریف میں کسی بھی قسم کا رد و بدل کر سکیں یہ ساری ڈیٹرمنیشن جو ہوتی ہے وہ نیپرا کی جانب سے کی جاتی ہے اور اس کا جو نوٹیفائی کیا جاتا ہے وہ منسٹری آف انرجی پاور ڈیویجن کی جانب سے کیا جاتا ہے الیکٹرکیوشنز کی حوالے سے تو جو حالی بارشوں میں سلابی صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ کچھ علاقے ایسے تھے جہاں پہ بجلی کی تنصیبات بھی جو ہیں وہ زیرے آب آگئیں تھیں اور کچھ علاقوں میں کہ الیکٹرک نے سیفٹی کے پیش نظر جو ہے وہ بجلی کی فرامی موت تل کی تھی جو جتنے بھی واقعات الیکٹرکیوشنز کی ہوئے ہیں کہ الیکٹرک جو ہے ان سب کو ڈیپلی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور اس پروسیس میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز شامل ہیں بشمول نیپرا ہم سب کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں جو افتدائی ہماری تحقیقات ہیں اس کے مطابق یہ زیادہ تر جو واقعات ہیں یہ نون کی الیکٹرک انفرسٹرکچر جیسے کہ گھروں کے اندر جب پانی داخل ہو گیا کہیں کسی کو موٹر سے کرنٹ لگا لیکن وہ سی جو خیام صاحب جو واقعات ہیں وہ ہم نے باہر بجلی کے کھمبوں پہ دیکھے کہ وہ جہاں بھی الیکٹرکیوشن کی جو واقعات ہیں سامنے آئی ہیں اچھا خیام سے سمیخال سے ہمارا جو رابطہ من کے طاقے ہیں ون سے آگے بھی سوال پوچھتے ہیں بہت شکریہ جی خیام صدیقی سامنے ساتھ مولود تھے